سوسائیٹی میں کہیں کرپشن ختم نہیں ہوتی ہے دنیا کے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک چیز سوچی پرسنٹیج وائس جو ہماری پروگریس کو ایفیکٹ نہ کرے جو ہماری سوسائیٹی کو ایفیکٹ نہ کرے جو ہماری چیزوں کو بہتر رکھے انہوں نے منیمائز کیا ہے ختم کسی نے نہیں کیا ہے اور منیمائز کرنے میں یہ ہے کہ انہوں نے سسٹمز بنائے ہیں ایس او پیز ہیں کے پی آئیز ہیں رولز ہیں ریفارمز ہیں کرائیٹیریا ہے اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور آپ یہ جتنا ڈبلپ کرتے جاتے ہیں یو منیمائز دیکھ سپیس آف ڈوئنگ آل اور آپ سارے ماشاءاللہ سینئر آفیسز بیٹھے گئے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ سسٹمز بنائیں کیونکہ آپ سسٹمز اگر نہیں بنائیں گے یہ پریشر آپ پہ لیے آتا ہے the day you make systems آپ پہ پریشر کمائے گا آپ نے خود ایک اوپن ونڈو رکھا ہے کہ مجھے ہر جگہ سے ہٹنگ ہو جائے اور آپ انفرونس ہو جاتے ہیں لیکن آپ جس طرح یہ سسٹمز ڈبلپ کریں گے کیونکہ you have been part of this دیکھیں ایک بینگ اپولٹیشن میں ایک بہت ڈیفرنٹ بیکگراؤنڈ سے آ رہا ہوں ازارہ صاحب ایک بہت ڈیفرنٹ بیکراؤنڈ سے آ رہے ہیں ہماری نیڈز بہت ڈیفرنٹ ہیں ہماری ایک سوشل ہم پہ ایک پریشر ہمارے پاس ورکرس کا ایک پریشر ہمارے پہ لوگوں کی ایک 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 سپیکٹیشن اور جس طرح میں نے بتایا کہ جب اپنے معاشرے میں یہ ساری چیزیں جب نہیں دیئیں تعلیم صحت پانی روڈ نہیں دیئیں تو ہم پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ جی چاہیے ہمیں ہم اس کو کہتے ہیں نہیں جی ہم لیجسلیشن کے لیے جا رہے ہیں وہ کہہ دیجی لیجسلیشن تو چھوڑیں پہلے پانی تو دیا میں آپ اور جب آپ اپنی سوسائیٹی کی بیسک نیڈز کو پورا کرتے رہیں گے یہ وہ خود آستے آستے اس کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوسائیٹی کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب آپ ہمارے لیے لیجسلیشن کریں کیونکہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی کی اب تو ان کے پاس نہیں ہیں آپ بلوشتان میں آپ انہوں نے سرف کیا ہے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ایک آفیسر کو بھی میں کبھی کبھی آفیسر کو بھی کسور بار اس کا نہیں ٹھہراتا کیا ہم نے اپنے ایڈمسٹریٹیو سیٹرپز میں ان کے نیڈز کو پورا کیا ہے کیا بہت سارے سے فیسلیٹیز جو بلوشتان میں فار فلنگ ایریاز میں جہاں کوئی ایسی تحصیل دار آفیسر ٹیچر ایک ہاسپٹل ایک ریزیڈنس سے کیا ہم نے وہ ساری چیزوں کو دے دی بہت سارے ایسے تو ازلائے جاؤں ان کے پاس گھر بھی نہیں گاڑی بھی نہیں دفتر بھی نہیں فنڈ بھی نہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے جی آپ نے تو اب بہت بڑا کام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا میں اور آپ نہیں کریں گے سو بھی ہافٹو برنگ ڈی بیلنس آپ بیلنس پہلے لائیں پھر ایکسپیکٹیشن رکھیں اٹلیس فل بیلنس نہیں لاسکتے فیسلیٹیشن ہی لاسکتے منیمم یا ریکوائیڈ والی ضرور ہو مجھے یاد ہیں بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں رہتے میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں اور ابھی بھی دینا چاہوں گا کہ جب گورنمنٹ ہماری فارمیشن کی طرف بن گئی تو میرے ایک دو دوست تھے جنہوں نے کہا کہ آپ نے جو بجٹ کو جو انہیں بڑا اکاؤنٹبل کرنا ہے کہ میں نے بی جی نیب صاحب سے بھی ذکر کر آپ سے بہت ساروں کے ساتھ کی ہے لیکن چونکہ آج فارم بڑا ہے تو آل ری ٹریئٹ اٹ اگین تو میں نے کہا جی کیا کرنا ہے کہتے ہیں آپ نے جام صاحب اربوں روپے ضائع جاتے ہیں میں نے کہا جی کہاں ضائع جاتے ہیں یہ جی تیل اور ریپیر اور گاڑیوں میں بنی بھی گاڑی ہیں فیول بھی جا رہا ہے کنزمشن ہو رہی ہے اور فلان ہے اس پہ بھی اور بلینگ ہوتی ہے اس پہ بھی ہوتی ہے تو میں نے کہا میں نے کہا آپ کنٹیجنسی کی بات کریں کہتے ہیں ہاں آپ وہی سمجھ لیں کیونکہ میں نے کہا سیلری میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ تو آپ نے دینی دینی ہے کہتے ہیں ہاں آپ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کنٹیجنسی پوری صوبے کی کتنی ہے تو انہوں نے کہا جی اگزیکٹ فگرز تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن میں نے کہا چھے عرب ہیں چاڑھے پانچ چھے عرب ہیں کہتے ہیں ہاں یہی ہے تو میں نے کہا کتنا کمی لائیں گے آپ بتائیں کتنا تیل کم کریں گے کتنی گاڑیوں کا ریپیئر کم کریں گے کتنے پینسل خریداری ختم کر دیں گے دبائیوں کو کم کریں گے ٹیکس بکس کو آپ ختم کریں گے ریپیئر کو ختم کر دیں گے دفتروں کے یہ ساری چیزیں کریں گے نہ اور تو کچھ نہیں کریں گے اور میں نے کہہ اس کو کم کرنے سے کہ آپ ایفیشنسی بڑھائیں گے ایک آدمی جو ہے اس کے پاس لیٹس اے فیول کی جتنی کپیسٹی اور اس میں جو بھی کرتا ہے اس کو آپ کم کر دیں گے تو آپ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کر رہے ہیں آپ بلکہ ڈیمیج کر رہے ہیں اور یہ جتنے بھی دپارٹمنٹ سے ان کی اگر انٹریز میں اگر میں اپنا وقت لگا دوں یہ کوئی ہزاروں میں انٹریز ہیں یعنی کہ ہر دپارٹمنٹ یہ ہے کہ انٹری کھول کے میں بیٹھ جاؤں بہی اچھا پوسٹ کا کتنا ہے سٹیلی شکلی کا کتنا ہے ریپیئر کا کتنا ہے فیول کا کتنا ہے اگر آپ کی سمری میں کسی سمری میں لے دیں کہ نہیں جی بالکل ہم آپ کو گاڑی نہیں دیں گے وہ پرانی گاڑی چلائیں تو آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گی یا پتہ نہیں شاید کر بھی لے لیکن نہیں کرے گی تو میں نے کہا میں نے کہا جی ایک پی ایس ڈی پی کلاتی ہے وہ سو ارب کی ہے اور تھرو فورڈ کے ساتھ ماشاءاللہ وہ کوئی تین چار سو ارب کی ہے یہ ساری مینت اگر میں ادھر لگا دوں تو وہاں میں شاید آرام سے دس بیس ارب بچا سکتا ہوں یہاں میں پچاس کروڑ بچاؤں گا اور وہاں میں جو ہے بیس ارب روپے بچاؤں گا تو بینگ ای نارمل لیمین بینگ این مینجمنٹ آف ایکنومکس ایکنومکس ایکن اکاؤنٹس آپ مجھے اب بتائیں کہ میں اپنی ساری مینت ادھر لگاؤں یا ادھر لگاؤں تو ہی واس کنوینسی سے نہیں آپ بیس ارب پہ لگیں ہمارے یہاں کبھی کبھی ڈائریکشن بڑی غلط ہوتی ہے میرا بس چلے میں آپ کے اس چھے ارب کو میں اس کو دس کر دوں اور پھر آپ سے اکاؤنٹبلیٹی کروں پھر آپ کی مانیٹرنگ کروں پھر آپ کو ریسپانسبل ٹھہرہوں پھر آپ کی شو کاؤس نوٹس نکالوں پھر آپ سے ایکسپلینیشن دوں اگر میں یہ ساری چیزوں بڑھا کے پھر کروں لیکن اگر میں یہ نہیں کر رہا اگر ہماری گورنمنٹ آپ کو فسیلیٹیٹ نہیں کر رہی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں پھر ہم رستہ دیتے ہیں آٹومیٹکلی میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مرثال دوں گا چونکہ ہم سب بیٹھے ہیں اور جس آدمی نے بتایا ہے مجھے بڑا حیرت بھی ہوئی میں نازم تھا تو ایک قاضی عدالت کے قاضی صاحب تھے تو ان کے فاتحہ پہ میں گیا تھا رشتدار یا کسی کی ڈیک ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ جانب صاحب ہم آپ کے یونین کاؤنسل کا جو دفتر ہے اس کو عدالت کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ نے ہم سے واپس نہیں لیا کبھی میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں آپ وہ ایک کمرہ ہے اس کو دو کر دیں کیونکہ میں بھی ادھر ہی بیٹھتا ہوں وہ میرا ریڈر بھی ادھر ہی بیٹھتا ہے میرا ٹائپس بھی ادھر ہی بیٹھتا ہے میرا پین بھی ادھر ہی بیٹھتا ہے بڑا ایک عجیب سا محول ہے کبھی کبھی لوگ کیس میں آتے ہیں تو میرا چیمبر بھی یہی ہے ہم سب کا دفتر بھی ہوئی ہے تو آپ اگر ایک اور کمرہ ہمیں دے دیں تو اچھا ہو جائے گا میں نے کہا جی بلکل آئی اور بولا کر آپ ایک کمپیوٹر بھی دے سکتے ہیں ہم قاضی عدالت کے ایک جج کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ جی پرابلمز تو میں نے کہا تو آپ میں نے کہا آپ فیسلیٹک کتے ہیں ہمیں فیسلیٹیشن اتنی نہیں ہے وہ کہتا ہے میں اب تو گاڑی بھی نہیں ہے جب حب جانا ہوتا ہے تو میں منی میں جاتا ہوں اور میرے ساتھ لیکن دو گاڑ ضرور ہے تو میں جب منی پہ جا رہا ہوتا ہوں تو وہ دو گاڑ بھی آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں بیٹھ جو ادھر میری اور بیسلی کم ہو رہی ہے کہ اب تمہاری وجہ سے اور ہوگی کہ جج صاحب جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ دو گاڑ بھی بیٹھے رہے ہیں اور منی میں جا رہے ہیں تو کہتا ہے میں ان کو کبھی کبھی بٹھا دیتا ہوں کہ بھئی میں اکیلے ہی چلا جاتا ہوں اچھی آدمی تھے اور انہیں مجھے ایک بات کی بڑی عجیب سی بات تھی اسے بولا جام صاحب امیجن کریں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے میں ایک امرجنسی میں تھا اور مجھے اپنی وائف کو آسپیٹ لے جانا تھا اور رات کے بڑے لیٹ تھا اور میرے پاس آپشن نہیں تھا تو میں نے کسی سے ریکویسٹ کی کہ گاڑی چاہیے تو مجھے ایک کانٹریکٹر نے اپنی گاڑی دی اور میں امیجنسی میں اپنی وائف کو لے گئے اور اس کا علاج کر رہے ہیں اور ریکوائیٹ دی میں اب سوچتا ہوں کہ میں ہوں تو قاضی عدالت کا ایک جج ہوں اور میں وہ کام کر سکتا ہوں جو شاید شرعن طور پر ایک میاں بیوی کے بعد ایک قاضی ہی کر سکتا ہے میرے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز کے اختیارات بھی ہیں اور میں ادھر سے ادھر چیزیں کرتا ہوں لیکن میں اتنا کمزور ہوں میں کچھ نہ گاڑی رکھتا ہوں نہ دفتر رکھتا ہوں نہ گھر رکھتا ہوں نہ سٹاف رکھتا ہوں تو یہ حساب کسی دن اگر کسی کیس پر میرے سامنے آ جائیں میں اس کو فیس کیسے کروں گا میں ملی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں یا تو اس کا کیس نہیں سنوں یا اگر آگیا کبھی تو میں مورالی ایک طرف میں مورالی ایز ای ہیومن میں بہت ساری چیزوں میں فس جاؤں گا اور ایک طرف میری جوب ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی مجھے کھینچے گی یعنی یہ دونوں چیزوں میں میں لڑ رہا ہوں گا اگر میرے پاس یہ ساری فیسلیٹیشن ہوتی میں شاید ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لڑتا لیکن اب میں بڑے کشمہ کشمہ آ جاؤں گا کہ اگر یہ بندہ میرے سامنے آ گیا سو سوسائیٹی is always judged of what your input is and what your output is پہلے آپ چیزوں کو بہتر کریں basic needs پوری کریں اور یہ چیزیں ایسی ہیں دیکھیں کہ effect لاتی ہیں ہم سمجھتے کہ یہ نہیں لاتی we are humans ہم انسان ہیں ہماری needs بھی ہیں ہمارا ایک adaptation بھی ہے اب آپ کسی آدمی کو بولیں کہ آپ کوئٹا کے اندر job کریں اس ٹھنڈ میں اپنے دفتر میں اور اس کو آپ heater نہ دیں اس کی efficiency drop ہوگی simple there is no science to it لیکن اگر آپ facilitate کریں ہو سکتے ہیں اس کی efficiency improve ہو جائے گی آپ نصیر آباد میں سبی میں اور لسویلا میں اور گوادر میں کسی کو اگر آپ facilitation in an office of air conditioning کریں گے تو وہ improve کریں گے نہیں دیں گے efficiency drop ہوگی تو یہ وہ سارے benchmarks ہیں before we throw a big statement ہمیں پہلے dissect کرنا ہے اپنے پورے system میں کہ ہمارا system ہے کیا ہمارے system کی requirement کیا ہے ہماری accountability پھر کیا ہوگی ہمارا پھر mechanism کیا ہوگا ہماری پھر expectation کیا ہوگی اور آپ یقین کریں اور اس کی اوپر چونکہ اب ہم نے ماشاءاللہ 70 سال گزار لیے اور اسی system میں گزار لیے اب ہمارا پوری society's کا شکار ہوگئی the biggest accountability which is done anywhere in the world is not by the systems it's by the people of that area اب چونکہ ہم خود بھی اسی کا شکار ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس کے عادی ہوگئے ہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ابھی آپ corruption ہے moral corruption ہے mismanagement ہے کچھ بھی ہے کوئی جیل میں گیا ہے کوئی جیل سے نکل گیا ہے کوئی قتل کر کے نکل رہا ہے کوئی چوری کر کے people don't mind it anymore ہم تو اس کو ابھی اس mind factor میں لاتے بھی نہیں ہیں تو جب آپ کی society بھی اس کا شکار ہو آپ کا system بھی اس کا شکار ہو اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے then it's not a easy job it's not کہ میں کل ایک notification نکال دوں اور بول دو جئے سب ٹھیک ہو جائیں یہ ٹھیک اس طرح نہیں ہوگا we have to slowly and gradually bring improvements اور آپ جب جیسے جیسے improvements لائیں گے اس کو time لگے گا لیکن constant ہو آپ کے reforms systems کی betterment social accountability monitoring mechanism یہ سارے چیزوں کو way کرتے way آپ آگے آگے چلیں day by day improvements لاتے رہیں آپ کو another few years کے اندر اس کا result automatically ملے گا لیکن آپ آج یہ تصور کرتے ہیں کہ میں یہ بٹن دبا کے اس کو پھر سے کھول دوں اور سب پاکستان نیا ہوگا عارضی طور پر خوف سے شاید ہو جائے گا permanent solution نہیں ہے long lasting solution نہیں ہے so therefore we have to basically see it as a thing and put our best in it چھوٹی سی مثال دوں گا چونکہ ڈی جی نیب صاحب بیٹھے وے ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے بی پیپرا ان پیپرا رولز میں مثال آج صبح کی میں آپ کو دوں گا ہم ایک board of investment کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہم نے ایڈ دیا تو جو صاحب آئے ہیں لویس ہم نے کہا جی میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں کیونکہ بی پیپرا اور کیونکہ ٹیکنیکل ویلیڈیشن کو ہم اتنا بے نہیں کرتے ہمارے بلوستان میں تو میں دیکھا بہت کام ہے فیڈل میں پھر بھی وہ ٹیکنیکل ویلیویشن کے پوائنٹس جو کے پی آئیز اس کے اندرگر ہیں ان کو بہت ویٹیج دیتے ہیں لیکن ہمارے چونکہ جو فائننس آتا ہے وہ کہتے لویس کو دینا ہے تو لویس کو ہم نے دے دی ہے اب لویس جو ہیں وہ ماشاءاللہ ادھر میڈیا والے ہم بھی ہم دنیا کو دکھیں ہم بولیں گر پر دو اس بیڈر ہے آپ نے اس کو دینا ہے اب وہ جو ہائیس بیڈر ہے وہ کہے جی نہیں میں آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول کا بنا کے دوں گا لیکن میں یہ آپ کو دس لاکھ روپے اس کے دوں گا کیونکہ اس کی ریکوائیمنٹ دس لاکھ کی ہے دھائی لاکھ میں بنا کے دوں گا تو وہاں میں نے کہا آپ ماشاء اللہ سارے سیکرٹریز ہیں آپ لوگ اپنے ٹیکنیکل کی پی آئیز ڈیولپ کریں آٹومیٹکلی آپ کے پاس اچھا بیڈر آ جائے گا اور باقی نکل جائیں گے جیسے پری کالفیکیشن آف کانٹریکٹرز ہم کرا رہے ہیں یہ پروژیس کہ اس ریزولوشن کی ویڈیو چاہیے اس لیول کی چاہیے پورے بلوشتان کو کور کرے گا ساری فوٹیج فریش بنائے گا ایڈیٹنگ اس کالٹی ہی ہوگی جو اس ریزولوشن پہ ٹی وی پہ آنی چاہیے آٹومیٹکلی وہ ڈھائی لاک والا کبھی نہیں آتا اور پھر ایک اچھے بیڈر کو ایک اچھے پروڈیوسر کو ایک اچھے میکانیزم میں وہ کام مل جاتا ہم کبھی مسائل اپنے لئے خود کھڑے کر دیتے اور پھر پھنس جاتے ہیں صرف تھوڑے سے کام کو ایڈریس نہیں کرنے کے لئے اب چونکہ آپ کتنا بڑا فورم پاکستان میں ریجسٹر ہوئے جو میرے خیل دن کا کھانا کرتے ہیں شام کی چائے کے پریشانے کے کس سے پیئے جا کے اب وہ تھکیدار ہیں سرٹیفکیٹ ہے اب مجھے میرے گاؤں سے پتہ نہیں کس کلاس کا سرٹیفکیٹ کی تص بولے جی میں اب ریجسٹر ہو گیا میں نے کہا بھئی تمہیں تو نہ اے پتہ ہے نہ بی تھکیدار ہی نہ تمہارے پاس اپنی گاڑی ہے نہ مشین ہے کچھ ہے تم کہاں سے بن گئے کہتے میں بن گئے ہوں اب وہ کام کیا کرے گا آپ کو بتائے ایسی سیچویشنز کانٹریکٹر کیا گئی کہ اتنے کاموں میں لوگوں نے بیڈنگ کر دی کہ اب کال ڈیپوزٹ کے پیسے ہی ختم ہو گئے جس آدمی کے پاس کال ڈیپوزٹ کے پیسے ختم ہو جائیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ورک آرڈر ملے گا اور وہ جا کے بھی کام شروع کرے گا کس طرح کرے گا کچھ نہیں کرے گا جائے گا کسی کو سب کانٹریکٹ پہ بچ دے گا اور اس کے پاس بھی نہیں ہے وہ کسی کو بچ دے گا ہم تھوڑی سی سکروٹری کریں میکنیزمز کو تھوڑا سا بہتر کریں پری کالفیکیشن آف گوڈ پیپل کریں پیپل ہو ایف سی جن کے پاس یہ کام ہے جن کوئی کام آتا ہے لیکن اگر ہم نے صرف اس پہ بڑی ڈیبیٹ کرنی ہے پاکستان میں کہ یہ لویسٹ سمجھ سے بار چیز ہے یا تو پھر پی سی ون غلط بنائے ہم کہتے ہیں جس میں سپیس ہے تو اس کا مطلب غلط بنائے یعنی کہ فورٹی پرسنٹ لویسٹ پہ کوئی جا کی کام اٹھاتا ہے وہ کیا کام کرے گا لہذا ہم نے اپنی سسٹم میں چیزوں کو ہر لیاست سے بہتر کرنا ہے اور آسے 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 جب ہم کریں گے then we will see this system working better and things going forward and everything ایک بات جس کی identification ہوئی تھی تو یقینی طور پہ it's not easy obviously مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ میں منسین کیا تھا کہ جی وہ ٹھیک ہے آپ میں کچھ لیول پر کرپشن ختم کر لی ہے نیچے تو ہوری دو قسم کی کرپشن ایک ہے obligatory corruption and one is an optional one obligatory بہت خطرناک ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہے کہ میں اس کو کرپشن کے پیسے دینے ہے اور میرے پاس کوئی گنجائش نہیں اور اگر میں اس کو satisfy نہیں کیا میری سنوائی کہیں نہیں ہوگی میرے کو attention کوئی نہیں دے گا میں اسی طرح خوار اور روتا رہوں گا تو میں بس اس کو دھوں گا دوسرے سائٹ پہ ہے optional کہ وہ officer کو بھی کہتا ہے کہ اگر کیونکہ یہ معاملات وہ ہیں جو officially نہیں ہوتے یہ لیندن ہمیشہ everything is under the table and we all know it it happens ایک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو خوشی خوشی آپ کے ساتھ adjustment کر رہا ہوں لیکن میرے پاس option ہے آپ نے تنگ کیا تو میں شکایت بھی کر سکتا ہوں اور جس دن اس officer کو یہ پتا ہوگا یا کسی کو بھی پتا ہوگا کہ میری شکایت سنی جائے گی اس کو hearing ہوگی اور اس پہ action بھی ہو سکتا ہے آپ یقین کریں اس میں بہت فرق آت یہ بہت دو دو چیزیں ہیں لیکن ہم اس کو ایک ہی طریقے سے دیکھتے ہیں تو the first step جو ہم نے اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے level پہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے second level پہ آپ نے option create بھی کیا ہے کہ اس کی سنوائی ہوگی اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی political influence figure کوئی cm کا رشدار اور ہو سکتے ہیں ایک ڈو cases ایسے ہو سکتے ہیں میں نہیں کہہ رہا لیکن از ہول اس اس چیز سے بچا بھی لے گا اور ہمیں کچھ ہو گا بھی نہیں اب اس کم از کم ذہن میں یہ ہے کہ جی اگر بات نکل گئی کسی کے کان تک لگ گئی تو کچھ انکوائری ہوگی کچھ ٹرانسفر ہوگا کچھ مسئلہ ہوگا اب وہ دوسائیل انداز میں تھوڑے بدماشی انداز سے دوسائی میں آجاتا ہے اگر اسی طرح سلولی اور اس کو کرب کر کے ختم کریں گے یا اپنے بیسک لائنس پہ لائیں گے اگر 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 سیسٹم کچھ 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 آپ جیسے دوسرے اس کو فوراں ٹھیک کریں یا اس کے اندر میکنیزم کو اپروٹڈ کر دیں یہ ایک ڈیٹھ نیشن اس جنگ تک اپنا انپوٹ اور اس کو بہتر نہیں کریں گے یہ کوئی اور بہتر ہمارے لئے نہیں کر سکتا اور یہ کم از کم میں کہوں گا کہ ایک کیونکہ we are basically waiting for something which will not suit us all اور اس کے میں آپ کو بڑی ایک وجہ بتاتا ہوں کیوں ہے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں لیکن اگر پیدا ہوتے ہیں ان کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہماری سوسائیٹی میں 90% ایسے لوگ ہیں یہ 85% ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں بڑا نیگیٹیو دیکھتے ہیں they don't like us including you all also کیونکہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں صاحب حیثیت لوگ ہیں یہ افسر ہے یہ فلان ہے یہ سیاستدان ہے یہ منسٹر ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس بنگلہ ہے they don't like us why? because they don't have the things which we are enjoying اور وہ بھی basic چیزیں ہیں بھار کے ملکے نے اس کو بڑا اچھا بیلنس کی ہے انہوں نے 65% چیزیں common کر دی ہیں کھانا پینہ ٹرائولنگ جوس ملک فود ویڈسٹیبل سبزی روڈ کمیونٹیز انہوں نے 65% 75% سب کو دے دی ہیں امیر بھی وہی کر رہا ہے غریب بھی وہی کر رہا ہے وہ خوش ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک بہت بڑا گھر نہیں ہے فارم ہاؤس نہیں ہے لیکن یہ ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے ہمارے ساتھ جاتا ہے ٹرین میں بھی میرے ساتھ کھڑا ہے ہمارے اندر بہت بڑا فرق ہے ہم یا تو ادھر ہیں لوگ یا تو ہم ادھر ہیں بیچ میں کوئی رستہ ہی نہیں ہے اور وہ جو ادھر ہیں وہ اسی فیصد لوگ ہیں اور وہ آپ کے اس میکانیزم میں ایک گرچ بڑھتا جا رہا ہے اور اس اسی فیصد کا ایج بریکٹ جو ہے اگلے چار پانچ سالوں میں تیرہ سے چالیس سال کے بیچ میں ہوگا جو aware بھی بہت ہے جو socially بہت aware ہے جس کے پاس فون بھی ہے جو یہ سارے چیزیں دیکھ لی رہا ہے اور ایک activity کے اندر involved بھی ہو رہا ہے ہر لحاظ سے so before that it goes violent and more wrong i think so ہمارے سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے کہ we all should contribute because یہ سسٹم یا آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا ہم نے ٹھیک کرنا ہے کوئی اور نہیں کرے گا لیکن ہم اس کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس کا شکار ہوئے کیونکہ اس ملک میں بائیس کروڑ روک لیتے ہیں یہ گلف کنٹیوں کی طرح نہیں ہے جہاں تیس لاکھ چالیس لاکھ کی عبادیاں ہوں اور وہ بھی اپنے ملکوں کو ہلا دیتی ہے so our society is very huge and we should really be thinking on those terms کہ ان terms کی طرف ہم نہ جائیں اور ان کو بہتر کرنے میں اپنا ایک role play کریں جو کہ آپ اور میری ذمہ داری ہے and i feel کہ ایک responsibility بھی ہے ایک social responsibility بھی ہے ہماری ایک morally responsibility بھی ہے کہ تھوڑی بہت improvement ہم جتنی بہت کر سکیں اپنے systems کو خاص کر ہمارے bureaucracy اور ہم government کے جو لوگ ہیں systems کو improve کریں دیکھیں بلکل basic work سے ہٹ کر تھوڑا سا کرنا چاہیے ہم نے بڑا basic work کر لیا ہے file آئی چار دسخت دن میں کر لیا ہے دو meetings کر لیا ہے چائے شائے پیری کچھ کو پلا دی and things forward آگے لے گئے initiatives کچھ لیں کچھ reforms لائیں کچھ اپنے اندر legislation کو بہتر کریں اپنے rules کو بہتر کریں ان کے اندر amendments کو plan کریں ان کی لوگوں کی capacity کو تھوڑا build up کریں اس کے لیے تھوڑا سا کام کر لیں اور یہ ساری contribution آپ chipping کریں گے یہ automatically اس کے اندر پوری بہت بہتری آئے گی اور آپ کی اور میری input سے ایک بہت بڑے 95% کی lifestyle میں بہتری آسکتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ thank you very much اس کے لئے worden ٹھیک ûڑی fortunately какая